سیالکوڈ میں داتی دور پھرنے سے کم سن بچے کے جامباک ہونے کا واقعہ آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا برہمی کا اظہار روفن سکوڈ نے فارمیسیز میں وارداتیں کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا اور گجرولا پولیس نے ڈکیٹی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوث تین ملزمان گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں میں سیالکوڈ میں داتی دور پھرنے سے کم سن بچہ جامباک آئی دی پنجاب راو سردار علی خان نے واقعہ پر برہمی کا اظہار کیا ہے آئی دی پنجاب نے آر پیو گجرنوالا سے واقعہ کی رپورٹ طلب کر لی انہوں نے حکم دیا کہ متلکہ سپروائزری افسران سے جواب طلب کیا جائے آر پیو گجرنوالا نے متلکہ ایس ایچو اور بیٹ افسر کو معتل کر دیا ہے آئی دی پنجاب نے ڈی پیو سیالکوڈ سے پتنگ بازی کی روکتام کے لیے کیے گئے اقدامات کی رپورٹ بھی طلب کر لی آئی دی پنجاب کا کہنا تھا کہ زلعی انتظامیہ اور سویول سوسائٹی کے ساتھ مل کر پتنگ بازی کے واقعات کی روکتام کے لیے ٹھوس اقدامات کیا جائیں شہری پتنگ بازی کی ون فائی پر شکایت کریں تاکہ خونی کھیل میں ملوث افراد کو قانون کے شکنجے میں لائے جا سکے آئی دی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر پنجاب بھر میں نیشنل ایکشن پلین کی خلاف ورزی پر کاروائیاں جاری ہیں گزشتہ تین ماہ میں صوبہ بھر میں قرائداری انتراج، اسلحے کی نمائش اور لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر نو ہزار آٹھ سو ساٹھ مقدمات اور پانچ ہزار چار سو پینتیس افراد کو گرفتار کیا گیا جبکہ چھ سو چوبیس لائسنس منسوک کروائے گئے قرائداری آرڈیننس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف دو ہزار تین سو چودہ مقدمات اور تین ہزار دو سو اسی افراد کو گرفتار کیا گیا لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر ایک ہزار چھ سو چوتیس مقدمات اور دو ہزار ایک سو پچپن افراد کو گرفتار کیا گیا اسلحے کی نمائش پر 1117 مقدمات اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 4795 مقدمات درج کیے گئے جبکہ 624 لائسنس منصوب کروائے گئے آئی جی پنجاب رو سردار علی خان کا کہنا ہے کہ سپروائزری افسران نیشنل ایکشن پلین کی خلاف ورزی پر کریک ٹاؤن کو مزید مؤثر بنائے رمضان المبارک کے دوران لاؤٹ سپیکر ایکٹ کی پاسداری کو سختی سے یقینی بنایا جائے پراپٹی مالکان سمیت تمام قرائداروں کے قوائف مقامی پولیس سٹیشنز میں لازمی درج کروائے جائیں ڈالفن سکارڈ لاہور نے فارمیسیز میں وارداتیں کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا ڈالفن سکارڈ کے اہلکاروں نے شیر ربانی چوک کے قریب مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا ملزموں نے رکنے کی وجہے موٹر سائیکل بھگا دی اور فرار ہونے کی کوشش کی تاکب کے بعد ڈالفن اہلکاروں نے ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے پسٹول، نو موبائل فون اور نقدی برامد ہوئی ہے ابتدائی تفتیش کے دوران ملزموں نے فارمیسی میں مختلف وارداتوں کا اطراف کیا ہے گرفتار ملزمان کو قانونی کاروائی کے لیے نواب ٹاؤن پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے ڈی پیو سرگودہ ڈاکٹر رزوان احمد کا رمضان بزار کا دورہ ڈی پیو سرگودہ نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈی پیو سرگودہ نے ڈیوٹی پر معمور اہلکاروں کو ہدایات دی کے کسی بھی لمحہ ڈیوٹی سے غافل نہ ہو اپنی ڈیوٹی پوری دیانت دالی سے سر انجام دیں دورانے ڈیوٹی سبر و تحمل کا مظاہرہ کریں عوام سے گزارش ہے کہ سیکیورٹی انتظامات میں پولیس کا ساتھ دیں کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع ون فائف پر دیں ویہاڑی پولیس کا اشتہاریوں اور جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ویہاڑی پولیس نے چوری، ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوث اشتہاری سمیت چار ملزمان گرفتار کر لیے ہیں ملزمان سے بھاری مقدار میں ناجائز اسلحہ برامت کر کے الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں گجرہ والا پولیس نے ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوث تین ملزمان گرفتار کر لیے ہیں ملزمان کے قبضے سے دو عدد کاریں اور چار لاکھ نقدی برامت کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز